عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا بائبل عیسیٰ کو جیسس کہتے ہیں جیسس سیز آئی ویل پری دا فادر ہی شیل گیو دا این آدھر کمپورٹر آفر دیٹھ آئی ویل نوٹ ٹک مچ ویڈیو بکوز آئی ویل پریس آف دس ورڈ کم آئی ویل بی احمد آئی ویل بی احمد آئی ویل پری دا فادر جیسس کہہ رہے ہیں اللہ سے عیسیٰ میں اپنے پتہ سے میں اپنے فادر سے میں اپنے باپ سے پراثنہ کروں گا پریک کروں گا دعا کروں گا ہی شیل گیو دا این آدھر کمپورٹر وہ تمہیں دوسرا رہبر دے دوسرا مارک درشک دے دوسرا راستہ دکھانے والا دے دوسرا پروٹیسٹنٹ دے دوسرا نبی دے دوسرا پیغمبر دے آئی ویل نوٹ ٹک مچ ویڈیو اب میں تم سے کچھ اور نہیں کہنا چاہتا اب میں تم سے کچھ اور نہیں بولا چاہتا دا پرنس آف دس ورلڈ کمپ اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے اس دنیا کا شہزادہ اس دنیا میں آنے والا ہے اور وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک میں نہیں جاؤں گا اس کے آنے کے لیے میرا جانا اوشک ہے میرا جانا انیوار ہے میرا جانا ضروری ہے جب تک میں نہیں جاؤں گا تب تک وہ نہیں آئے گا وہ تب ہی آئے گا جب میں چلا جاؤں گا لہٰذا جب وہ آ جائے تو اسی کی شرن میں چلے جانا His name will be احمد اس کا نام احمد ہوگا یہ کس نے کہا بائبل اول نمبر فائب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا نام احمد ہوگا اللہ کے نبی کے کئی نام ہیں محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے قرآن نے یہی کہا وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرِيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ الْلَا ہِلَئِكُمْ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا جب مریم کے پتر عیسیٰ نے کہا یا بَنِي إِسْرَائِيلِ اے إِسْرَائِيلِ کے بیٹو الْلَا ہِلَئِكُمْ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں انی رسول اللہ علیکم میں تم سب کی طرف عشور کا اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں مصدق اللی ماں بین یدی منت تورات تورات کی پشتی کرتا ہوں تورات کی تصدیر کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب کو مانتا ہوں انی تورات جو موسیٰ کو دی گئی تھی وہ مبشرم برسولیاتی اور شب سمچار دیتا ہوں گڑ نیوز دیتا ہوں اچھی خبر سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا his name bilbi affordable اس کا نام احمد ہوگا یا قرآن نے کیا کہا اسمہ ح مہد اس کا نام ح مہد ہوگا مبشرم برسولیاتی من بعد اسمہ ح مہد ایک ایسے نبی کی گڑ نیوز دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام ح مہد ہوگا یہ قرآن نے کہا ہے کتنی چیزیں ملتی ہیں محمد احمد اب تک تو ہوا بیدوں اب تک تو ہوا بودھزم میں اب تک ہوا آپ کا اس بائیبل میں گرو گرند میں کیا لکھا ہے سکھوں کی کتاب میں اس کے گرو گرند اٹھائیے چار سو پچاسی نمبر پیچ پر دیکھئے گا دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول نانک دے قدرت گئے سبی بھول دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول نور محمدی سے مراد قرآن نبی رسول سے مراد محمد جب محمد رسول اللہ کو نور ملا یعنی قرآن کی روشنی ملی قرآن اس تک ملی قرآن کتاب ملی اور نانک نے جب قرآن پڑھا نانک نے جب قرآن کو سمجھا دیکھا پڑھا تو نانک دیکھ قدرت گئے سب ہی بھول تو نانک کو چوکچ بھی یاد تھا سب بھول گئے یعنی نانک نے اپنا دھرم چھوڑ دیا اور نانک اسی کے پرچارک بن یعنی قرآن پہ چلنے والے بن گئے نانک دیکھ قدرت گئے سب ہی بھول یہ پنجابی بھاشا میں آج بھی لکھا ہوا گرو گرد میں دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول جب نور محمدی یعنی قرآن کو نبی رسول کو جو دیا گیا تھا محمد رسول اللہ کو قرآن جو دیا گیا تھا یہ کتاب جب نانک نے پڑھی نانک دیکھ قدرت جب قدرت کی اللہ کی طرف سے یہ قدرت یہ قرآن جب انہوں نے پڑھا اور دیکھا تو نانک سب کچھ بھول گئے یعنی وہ جس چیز کا پرچارک کرتے تھے انہوں نے چھوڑ دیا اور قرآن کا پرچارک کرنے لگے نانک دیکھ قدرت گئے سبی بھول یہ نور محمدی اور نبی رسول کا ورلن اس کا ذکر سکھوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں تلسی داس جی نے سنگرام پران کے اندر اسکند اس کے ادھے بارہ کے اندر بہت آسان ہندی میں ترجمہ کیا ہے ذرا سنیئے تلسی داس جی نے کیا کہا ہے بہت آسان ہندی میں یہاں پکچ پات کچھ نہ راکھوں ویدی پران ست ست بھاکھوں دیش عرب بھرگ لطا سہائے سوٹی البھرم گت سنو گھگو رائے دیش عرب بھرگ لطا سہائے سوٹی البھرم گت سنو گھگو رائے راج نیتی بھو پیریتی دکھاوے آپن مد سب کا سمجھاوے جب تک مدی کویا بینا مہامد پار نہ ہویا یہ لکھا ہے تلسی داس جی نے سنگرام پران کے اندر اٹھارہ پران ہیں ہندو دھرم میں باگوت پران کلکی پران بھوش پران شیو پران مطس پران انہی میں ایک پران کا نام ہے آپ کا سنگرام پران یہ ویدوں کی بیاکھیاں ہیں خلاصہ تفسیر کہلاتی ہے جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے ایسے یہ ویدوں کی تفسیر کہلاتی ہیں کیا لکھا ہے ہندو سنو تلسی داس جی کہہ رہے ہیں ہندو سنو یا پکچھ بات کچھ نہ راکھوں آج میں کسی کی طرف نہیں بولوں گا نہ ہندو کی طرف نہ مسلمان کی طرف نہ سکھ کی طرف نہ عیسائی کی طرف آج میں کسی کا پکچھ نہیں رکھوں گا وید پران سدسد بھاگوں ویدوں میں اور پرانوں میں جو کچھ بھی لکھا ہے بلکل صحیح صحیح بتاؤں گا ہماری اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو میں بلکل صحیح صحیح بتاؤں گا آج میں کسی کا پکچھ نہیں رکھوں گا جو ست ہے اسی کو بتاؤں گا دیش عرب بھرگلتہ سہائے سوتی البھرمگت سنو گھگو رائے عرب دیش عرب کا ملک چودھوی رات کی چاند کی طرح چمکے گا سورج کی طرح جگ مگائے گا اور اس کے اندر شمتکار دکھانے والا سوتی البھرمگت سنو گھگو رائے اس کے اندر انہونی باتوں گھو دکھانے والا پرکٹ ہوگا ایسی باتیں جو کسی اور سے نہ ہو سکیں وہ کرے گا کیا مطلب موجزے دکھلانے والا جو ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی نے موجزے دکھلائے تھے نا انگلی کا اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ابو جہل نے پوچھا میری مٹھی میں کیا بتا دو تو میں ایمان لے آؤں گا اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے اس مٹھی کو اپنے کان میں لگا لیں تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں وہ خود میرا کلمہ پڑھ رہی ہیں جب اس نے کان میں لگایا تو کلمہ پڑھ رہی دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمدن عبدو و رسول اس نے پھینک دیا محمد تو جادوگر ہے اب تو بشواس ہو گیا ہے ایک گلاس دودھ سارے صحابہ بھوکے اللہ کے نبی بھی بھوکے ابو حررہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی بھوکا ہوں پہلے مجھے دے دیجئے میں پیلوں آپ نے کہا نہیں بسم اللہ ایک طرف سے پیلاؤ ایک گلاس دودھ ایک سو سولہ لوگ اور آپ کہہ رہے ہیں داہینی طرف سے پیلاؤ اور وہ پہلے ہی سے نہیں بچے گا آپ نے کہا پیلاؤ ابو حررہ نے ایک کو دیا لو پیو پیا اس نے کہلیجیے ابو حررہ کہتے ہیں آپ کیا دے رہا کھالی گلاس کچھ بچا بھی ہے کہا ابو حررہ یہ پوچھو کہ کچھ کم بھی ہوا ہے دیکھا پورا کا پورا بھرا ہے دوسرے کو دیا بھرا رہا تیسرے کو دیا بھرا رہا چوتھے کو دیا بھرا رہا پانچوے کو دس نے پیا بیس نے پیا چالیس نے پیا پچاس نے پیا سو نے پیا ایک سو دس نے پیا ایک سو پندرہ نے پیا اللہ کے نبی کہتے ہیں کون بچا ابو حررہ کہتے ہیں میں کہا پیو بیٹھ گئے پینے لگے چھے دن سے بھوک گئے تھے اس لیے ایک ہی سانس میں پیتے چلے گیا لیجیے اللہ کے نبی کہا نہیں اور پیو کہا نہیں اور پیو کافی ہے کہ نہیں اور پیو دوبارہ پیا کہا اللہ کے رسول بس بہت ہو گئے اور پیو تم چھے دن سے بھوکے ہو اور پیو تیسری بار پی کے کہا اللہ کے رسول اپنے ہی پیٹ پھڑ جائے گا بس اور آپ کو بھی تین ہی سانسیں کروانا تھیں کیونکہ وہ جذبات میں ایک ہی سانس میں پیتے چلے گئے تین سانسیں ہو گئیں کہا اللہ کے رسول بس تب اللہ کے نبی نے اس گلاس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر پیا چودوی رات کے چاند کی طرح چمکے گا اور اس کے اندر انہونی باتیں دکھانے والا چمتکار دکھانے والا پیدا ہوگا یعنی محمد رسول اللہ یقین نہیں آتا تو ابھی نام بھی آ رہا ہے راج نیتی بھو پریتی دکھاوے اپنا مت سبقہ سمجھاوے وہ راج نیتی کرے گا سیاست لیکن سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ نرمی سب کو سختی سے نہیں سب کے ساتھ نرمی بھی نہیں آپ نے سختی کی تو اتنی سختی کی کہ قبیلِ بنو مخزوم کی لڑکی جب چوری میں پکڑ کے لائی گئی کہا اللہ کے رسول اس لڑکی نے چوری کی کیا نام ہے فاطمہ کہا ہاتھ کار دو کہا اللہ کے نبی بڑے اونچے گھر کی بڑے امیر باپ کی بیٹی ہے لوگ کیا کہیں گے کہا کہ اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے سب کے لئے برابر ہاتھ کار دو نبی آکرم کے سب سے قریبی اور چہیتی شخصیت کو بھیجا بہت زیادہ جو اللہ کے رسول سے کلوز تھے حضرتِ اوسامہ اپنے زید اللہ کے نبی تمہاری بات ضرور مان لیں گے جاؤ سفارش کرو اوسامہ نے کہا اللہ کے نبی بہت اونچے گھر کی ہے چھوڑ دیجئے اسے آپ نے کہا اوسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو بدل لے کی بات کرتے ہو کیا میں اللہ کی حد کو توڑ دوں جو اللہ نے نافذ کی ہے کیا اس حد کو میں بدل سکتا ہوں نہیں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا ہاتھ کٹ دیا لوگوں نے کہا بہت بدنامی ہو رہی ہے اللہ کے رسول تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیا وہ بنو مخزوم قبیلے کی لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا اس کا ہاتھ کٹ دیا میں نے اس پر افسوس کر رہے ہو لو انہ فاطمہ بنت محمد سرقت لقعت عطا یدہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹ دیتا سختی کی تو اتنی سختی کی اور نرمی کی تو اتنی نرمی کی کہ اپنی بیٹی کے قاتل حبار ابن عصوت کو بھی ماف کر دیا اپنے چچا حمزہ کا ناک اور کان اور زبان کٹ کر اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالنے والی اور پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکال کے چبانے والی ہندہ کو بھی آپ نے ماف کر دیا نرمی کی تو اتنی نرمی کی اور سختی کی تو اتنی سختی کی سختی اور نرمی دونوں سے آپ نے راجنیتی چلائی سیاست کی حکومت چلائی راجنیتی بھگو پیریتی دکھاوے تلسیداد جی کہتے ہیں وہ راجنیتی کرے گا آپن مت سب کا سمجھاوے سختی بھی کرے گا اور نرمی بھی کرے گا تب تک مد دی کویا مد مانی میٹھی کویا مانی آواز تب تک مد دی کویا جب تک اس دنیا کے اندر میٹھی آواز باقی رہے گی میٹھی آواز مد میٹھی کویا آواز میٹھی آواز کا مطلب قرآن کی تلاوت شیری آواز یعنی قرآن تب تک مد دی کویا جب تک اس دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا بنا محمد پار نہ ہویا اس وقت تک کوئی بھی محمد رسول اللہ کے بغیر پار نہیں ہو سکتا ہے یعنی قرآن کو محمد رسول اللہ ہی سمجھا سکتے ہیں قرآن پر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک محمد رسول اللہ کے راستے کی بغیر کوئی راستہ نہیں ہے پار ہونے کا بینا مہامد پار نہ ہویا کوئی یعنی محمد رسول اللہ کی راستے پر چلے بغیر کوئی بھی آدمی سورگ و جنت میں نہیں جا سکتا یہ تلسیدہ جی نے کہا سنگرام پران میں جو آج بھی لکھا ہوا ہے یہ سب منتر میں انڈیا ہی میں پڑھتا ہوں اگر ایک بھی غلط ہوتا تو میڈیا والے آج ہم کو ننگا کر دی ہوتے کہیں کا نہیں چھوڑتے کہیں کا نہیں اور جتیندر نارائن تیاغی کے مقابلے میں لاکھے کھڑا کر دیتے سمجھ گئے نا جتیندر نارائن تیاغی ہم کس کو کہہ رہے ہیں